نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں اپنی زمین میں آیا ہوں منفلی کی فصل کو دیکھنے کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے منفلی کی فصل کو کاشت کیا ہوا ہے اس دفعہ میری منفلی کی فصل بہت اچھی جا رہی ہے اس دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں تو دوستو بارشوں کی وجہ سے فصلیں اچھی ہیں اس دفعہ دانہ بھی زیادہ ہوگا اور بھوسہ بھی زیادہ ہوگا یہ دوستو پودے آپ دیکھ سکتے ہیں پودوں کی جو پھیلائی ہے زمین پہ یہ جو زمین پہ پھیلے ہوئی ہیں یہ کافی زیادہ ہیں یعنی کہ یہ پودے ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین نظر نہیں آ رہی یہ پوری زمین پہ پھیلے ہوئی ہیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یہ بارشیں ہیں بارشیں اس دفعہ زیادہ ہو رہی ہیں اور ٹائم پہ ہو رہی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فصل کو ہم نے قدرتی طور پہ یعنی بارش کے پانی پہ کاشت کیا ہوئے ہیں یہاں پہ پانی دینے کا کوئی نظام بغیرہ نہیں ہے یعنی کہ آپ باشی کا نظام تو دوستو میں نے اس مکھلی فصل کو اپریل کے مہینے میں کاشت کیا تھا اور آپ آگاست آنے والے چار ماہ ہو گئے ہیں میری فصل کو اب یہ پھولوں کے سٹیج پہ پہنچنے والی ہے اور نومبر کے مہینے میں ہم اس فصل کی کٹائی کریں گے تو دوستو یہ جو فصل ہے یہ ریت والے علاقوں میں لوگ اس کو کاشت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے ان پودوں کی جڑوں کے ساتھ اس کا دانہ لگتا ہے اور اوپر یہ جو دوستو آپ کو پودے دکھائی دے رہے ہیں یہ ویسے ہیں یہ بعد میں بھوسہ بن جاتا ہے جنوروں کے لئے تو دوستو اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ جڑوں کے ساتھ لگتا ہے اور زمین کے اندر ہوتا ہے کسی وجہ سے اس فصل کو ریت والے علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے تو دوستو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس کو ریت والے علاقوں میں کیوں کاشت کیا جاتا ہے اگر دوستو اس فصل کو سخت مٹی والی جگہ پہ یا پتھروں والی جگہ پہ کاشت کیا جائے تو جو اس کے دوستو دانے ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر رہ جاتے ہیں یعنی کہ زمین سے نکالنا دانوں کو مشکل ہو جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے تو دوستو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو اس فصل کو کاشت کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی ریت والے علاقوں میں کریں اگر ان کا علاقہ ریت والا نہیں ہے سخت ہے یا پتھروں والے علاقہ ہے تو وہ اپنا خرچہ نہ کریں اس فصل کو بلکل نہ لگائیں آپ کا نقصان ہو جائے گا تو ضروری سمجھتا تھا آج کی یہ ویڈیو بنانا کہ آپ تک یہ درست اور اچھی معلومات دے دوں کہ اگر ریت والے علاقہ ہے آپ کا ریت والی زمین ہے تو آپ اس فصل کو کاشت کریں منافعے کے لیے اور فیدے کے لیے اگر آپ کا علاقہ سخت ہے مٹی والا ہے پتھروں والا ہے تو آپ بلکل اس فصل کو کاشت نہ کریں آپ کا نقصان ہوگا تو دوستو اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ زمین زیادہ گرائی میں چلا جاتا ہے اور دوستو جس ٹائم اس فصل کی کٹائی ہوتی ہے یعنی اس کو زمین میں سے نکالا جاتا ہے اس طرح ایک پودے کو تو پودے کے ساتھ چند دانے ہوتے ہیں یعنی جڑوں کے ساتھ زیادہ دانے زمین کے اندر مکس ہو جاتے ہیں اور زیادہ اندر رہ جاتے ہیں تو عام لوگ پھر اس کو ریت کو یعنی کہ کرتے رہتے ہیں کھنگالتے رہتے ہیں اور حمدانہ نکالتے رہتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں یہ جنوروں کے یعنی کہ چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ جنوروں کا بھوسہ ہے سردیوں میں جس ٹائم پہ کوئی گاس وغیرہ جنوروں کو نہیں ملتا یا زیادہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں سردی ہوتی ہے تو ان دنوں میں لوگوں نے اس بھوسے کو گار میں محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے اور جنوروں کو یعنی کہ بھوک سے بچانے کے لئے اور طاقت دینے کے لئے یعنی کہ جنوروں کے بچے ہوتے ہیں جنوروں نے ان کو دودھ پھلانا ہوتا ہے تو لوگ اس بھوسے کو جنوروں کو کھلاتے ہیں یہ بہت گرم ہوتا ہے جنور سردی سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ وٹا منز ہیں یہ بھی فوائد ہیں اس کی بھوسے کے اگر آپ اس کا بھوسہ جنوروں کے آگے ویسے بھی رکھ دیں یعنی خوشک جو ہوتا ہے ویسے بھی اگر آپ رکھ دیں تو جنوار اس کو بہت شوق سکھاتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں خاص کر دودھ دینے والے جنوار جو گائے ہیں بیس ہیں یا بکری ہیں یا بیڑے ہیں جو دودھ دینے والے جنوار ہیں تو ایک تو اس کا بوسے کا فائدہ ہے اور دوسرا دوستو جو اس کا دانہ ہے یہ پوری دنیا میں فروخت ہوتا ہے باہر کے ممالک میں جاتا ہے اس کے دانے سے آئل بنتے ہیں گھی بنتے ہیں یعنی جو آئل والی فیکٹری ہیں گھی والی فیکٹری ہیں وہ اس کے دانے کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کو لوگ پھون کے کھاتے ہیں اور مٹھائیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں علووں میں اس کے دانوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دوستو بہت زیادہ استعمال ہونے والی غزہ ہے لوگ اس کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو اس فصل کو آپ بھی لگائیں اگر آپ کے پاس کوئی رقبہ وغیرہ پڑا ہوئے تو آپ اس فصل کو لازمی کاشت کریں زیادہ سے زیادہ آپ کو منافع بھی آئے گا اور فیدہ بھی ہوگا اور کاشت کاری کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اگر آپ کا علاقہ ریت والا ہے تو آپ اس کو کاشت کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس فصل سے تو دوستو جس ٹیم اس فصل کی کٹائی ہوگی تو میں آپ کو جو اس کے مرائل ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور اس کی جس ٹیم پیسائی ہوگی یہ عام لوگ اپنے زبان میں گائی بولتے ہیں جو گاہ ہوتا ہے تریشر مشین سے بھوسہ لیدہ ہوتا ہے وہ بھی مناظر آپ کو میں دکھاؤں گا اس کے علاوہ دوستو جس ٹیم زمین کے اندر دانہ لگ جائے گا تو میں آپ کو اس کا دانہ بھی دکھا دوں گا ابھی تک یہ پھولوں کے سٹیج پہ بھی نہیں پہنچی پھولوں کے سٹیج پہ پہنچے گی پھر اس کے ساتھ دانہ لگے گا تو نومبر کے مہینے میں یہ پاک جاتی ہے یعنی اس کے ساتھ دانہ لگ جاتی ہے یعنی اکتوبر کے مہینے میں اس کے ساتھ دانہ لگ جاتی ہے تو ابھی دوستو آگاست آنے والے آیا نہیں ہے دو دن باقی ہیں تو آگاست اور آگاست کے مہینے میں یعنی کہ اس کے پھول تقریباً لگ جائیں گے آگاست 20 آگاست کو یا 22 آگاست کو ابھی تاک پندر بیس دن ہے تو کلوں کے بعد ستمبر کا جو مہین ہے اس میں اس کا جو دانہ ہے وہ چھوٹا چھوٹا باریک پر ایک زمین میں لگنا شروع ہو جائے گا اور اکتوبر تاک اس کا دانہ جو ہے وہ موٹا ہو جائے گا تو میں آپ کو اکتوبر میں اس کا دانہ دکھا دوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائنک کریں اور بیل کے رشان کو دوبائیں تاکہ میری آر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پوائن کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ